اللہ رب العزت نے پردے کے احکام بطور حیاء اتارے ہیں اسلام نے پردے کو بطور حیاء بطور عزت بطور پاکیزگی بطور طہارت یہ اس لیے احکام اتارے ہیں آج جو کہا جاتے ہیں کہ خواتین کو باہر آنے کے موقع دیے جائیں خواتین مرد کے برابر آ کر باہر آ کر معاملات یہ مغرب نے یورپ نے امریکہ نے اور ان کافروں نے خواتین کو گھر سے باہر کے نکال کر تجربے کر لیے اور وہ تجربے ان کے کہاں پہنچیں آپ گوگل پہ جا کر سرچ کر لیں اگر وہاں سے نہیں پوچھتے کہ مغرب کی خاتون کتنی ہی اپنی عزت گواہ بیٹھی ہے ان کے نظام معاشرت ختم ہو چکا ہے گھر کے معاملات ختم ہو چکے ہیں ماں کی مامتہ اور باپ کی شفقت اولاد کے لیے انقا ہو چکی ہے جو انہیں نہیں ملتی جس گھر کی خاتون جس نے کام کرنا ہے اس نے بچوں کو پالنا ہے تو وہ ماں اسے کہیں گے اب نہیں سکی ماں کو بے باکوفے ماں کہیں گے اس نے سارا دن نوکری پہ ہونا ہے اس کی بیوی نے سارا دن نوکری پہ ہونا ہے اولاد تو نوکرہ پالنا ہے تو اولاد کہاں جائے گی یہ نظام معاشرت ختم ہو چکا ہے وہاں انہیں خواتین کو ٹیشو پیپر کی حد تک بنایا ہے یہ حسن پرستی کی نحوست چلی یہاں سے ہے یہ مرد کی عورت سے محبت حسن پرستی پہ نہیں ہے اسلام میں ہے بطور قوام ہے کہ وہ نسل کی بڑوتری کر رہی ہے تو تیرے لئے اگر ماں ہے تو اس کے قدموں تل جنت ہے بین ہے تو تیری ذمہ داری میں ہے بیوی ہے تو تیرے معاملات میں داخل ہے اور اگر بیٹی ہے تو تو اس کا ذمہ دار ہے اسلام نے ایک ایک موقع پہ دیا ہے آج کل کسی کی حسن پرستی پہ تعلق یہ حسن آج ہے کل نہ ہو رہ جاتے ہوئے کوئی جگہ اوپر سے گرے کوئی اینٹ لگے کوئی اور تکلیف ہو کوئی تضاب گرے کوئی بیماری لگے حسن آرم سے آف ہو جائے تو پھر وہ تعلقات ختم ہو جائیں گے تو اسلام اس کو ویریفائی نہیں کرتا اسلام اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا اسلام تعلق حلال بتاتا ہے جو اس معاشرے پہ نہیں ہے آج ہم مغرب کی مثالیں پیش کرتے ہیں جی وہاں یہ ہے وہاں یہ ہے وہاں یہ ہے آپ ذرا ریشو اٹھا کر دیکھ لیں کہ زنا کی ریشو ہمارے مشرق میں ہے یا مغرب میں زیادہ ہے آپ کو نظر آ جائے گی آپ کو سامنے آ جائے گا معاملہ خاتون خانہ کا اصل جگہ گھر ہے گھر سے باہر نہیں ہے اور باہر جانا ہے تو ضرورتن جانا ہے کن موقعوں پہ قرآن نے اس کی وضاحت کر دی ہے امت کا بہترین طبقہ خواتین کا رسول اللہ کی حرم ہیں حضور کی عزت ہیں رسول اللہ کی بیویاں ہیں تو اللہ پاک نے جب پردے کے حکام اتارنے پہ آیت اتاری ہے تو سب سے پہلے نبی کی بیویوں کا کہا ہے جو امت کی ماں ہیں پھر نبی کی بیٹیوں کا کہا ہے جو ان ماں کی اولاد بہن کے درجے میں ہیں اور پھر مسلمانوں کی خواتین پہ حکم دیئے ہیں قرآن کریم کی یہی آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے یا ایوہن نبی یکل لی ازواجک اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو فرما دیں وَبَلَاتِك اپنی بیٹیوں کو فرما دیں وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ مسلمان عورتوں کو یہ حکم پیغام پہنچا دیں يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنْ ضرورت کے درجے میں گھر سے باہر نکلنا پڑے تو ایک لمبی چادر ایک بڑی ڈیل ڈول والی چادر اپنے اوپر رکھے اللہ نے وجہ دی ہے ذَلِكَ عَدْنَا عَيْوْرَفْنَ ذَلِكَ عَدْنَا عَيْوْرَفْنَ فَلَا يُوْزَيْنَ کہ اس کی وجہ یہ ہے اس وجہ سے یہ نہیں پہچانی جائیں گی تو تکلیفوں سے محفوظ رہیں گی تکلیف کا معنی صرف چھیڑنا نہیں ہے بدنظری بھی تو تکالیف اسلام میں داخل ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ ہاں خاتون اپنی طرف سے پردہ پورا کرے اور کچھ بھولے سے کمی بیشی ہو گئی تو اللہ معاف کرنے والا لیکن آپ تو اپنا معاملہ پورا رکھیں تو یہ اسلام پردے کو حکم دے رہے جو ہماری ماں کے درجے میں ازواج متحرات ان کے لئے اللہ ان صحابہ کو کہتا ہے جو اس دھرتی کا افضل ترین طبقہ ہے انبیاء کے بعد وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاءً فَاسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَاب آپ نے جب ان سے کسی قسم کی کوئی بات پوچھنی ہو کوئی سوال کرنا ہو کوئی کام ہو کوئی مسئلہ پوچھنا رسول اللہ کی بیویوں سے مِنْ وَرَائِ حِجَاب آپ بھی پردے میں رہ کر بات کریں تو پردہ حکم حکم اسلام ہے پردہ حکم حکم ربانی ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ ہم شریف لوگ ہیں تو ہم پردہ کرتے ہیں ہمارا خاندان اوچھا ہے تو ہم پردہ کرتے ہیں ہم فلاف ایملی سے ریلیٹڈ ہے تو ہم کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم پردے کے حکم کے پاپا تو یہ قرآن کریم کی آیات ہم ہی یہ بتا رہی ہیں ایک آیات مزید باعث میں پارے کا پہلا صفحہ اٹھا لیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ وَلَا تَبَرْرَجْنَ قرآن نبی کی بیویوں کو کہہ رہا ہے اور ان کے واسطے سے پوری امت کو حکم دیا جا رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ آپ اپنے گھر میں مضبوط رہو وَلَا تَبَرْرَجْنَ تَبَرْرُجَ الْجَاہِلِيَةِ الْاُولَ آپ ایسے باہر نہ نکلو جیسے جاہلیت کے زمانے میں عورت بن سمر کے نکلتی تھی یہ قرنا قرار سے نکلا ہے قرار کسے کہتے ہیں یہ جگہ اس کے ساتھ قرار پکڑ گئی ہے اس کا معنی ہے اس میں ہلنا نہیں ہے اس کا معنی ہے اس میں جو ہے نہ کہت کوئی اچھ کی چاہت نہیں ہے تو عورت کے اصل قرار کی جگہ اس کا گھر ہے باہر نکلنا ملے نہیں ہے ضرورت میں تو باہر نکلے گی کوئی بھی ضرورت ہو شریع ضرورت ہے اس میں باہر آنے ہیں ضرورت کے معاملات پورے کر کے لیکن اصل جگہ گھر ہے اصل جگہ اس کو جاب کرانا نہیں ہے اصل جگہ اس کی نوکری نہیں ہے اصل معاملات آپ نے اسے یہ نہیں کہنا ہم اس کو کمانے کا ذریعہ بنائیں اصل جگہ گا کوئی وجہ ہے کوئی ضرورت ہے اور اس ضرورت کی بنیاد پر خاتون خانہ باہراتیت اسلام بھی اسے منع نہیں کرتا لیکن وہ آقام کی پابان دو کر باہر آئے گی کیسے جانے کیسے آنے اس نے پردے کے معاملات کو دیکھ کر آنا اور کوئی عورت بن سور کے باہر نکلے حدیث پاک میں ایسی خوشبوئیں لگائے جو راہ جاتے ہیں وہ کوئی متوجہ کر دے اور اسے پردے کا کوئی احتمام نہ ہو حضرت میمونہ بنت سعید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لاتی ہیں یہ موجہ متبرانی جلد نمبر اٹھارہ صفحہ نمبر دو سو پندنہ فرمایا لم تزل فی سخط اللہ حتی ترجعہ الہ بیتہا ایسی غلط کام کر کے باہر نکلنا پردے کے حکام کو توڑ کے باہر نکلنے والی عورت جب تک باہر رہے گی برابر اللہ کے غزب میں رہے گی جب تک وہ واپس گھر لوٹ کے نہ آگے تو یہ اسلامی حکام آپ کے اور میرے فالو کرنے کے لئے یہ اسلامی حکامات ہمارے لئے ہیں یہ ہماری ماں و بینوں کے لئے ہیں اچھا پھر کسی مرد سے کوئی ضرورتاً بات کرنی پڑ بھی گئی ہے دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے یا کوئی اور وجہ ہے یا کسی ضرورت کی بنیاد پر بات کرنی پڑ گئی تو یس اور نو میں بات کریں مختصر اور پر اصل لمبی بات نہ ہو اور اس میں یہ نہ ہو کہ کوئی الفاظ میں ایسی لچک پیدا کر دی جائے کہ بیمار کے دل میں کوئی بیماری اور تمہ اور لالا چاہ جائے جی نہیں گفتگو سختی سے کرنی ہے دیکھیں اسلام ہمیں اخلاق سکھاتا ہے اسلام اخلاق سے بات کرنا سکھاتا ہے اور اخلاق کو اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں اسلام وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ حضور الاسلام کو اللہ فرماتی ہے آپ کے اخلاق بہت عالی ہیں فرمائے اللہ کے نظیق سب سے محبوب آدمی وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہیں لیکن عورت کو غیر مہرم مرد سے گفتگو میں یہ چیز چھوڑنے کا حکم ہے فرمائے یوں نہیں فَلَا تَقْضَعْنَا بِالْقَوْلِ تم نے اخلاق سے بھریوی گفتگو نہیں کرنی سختی میں گفتگو کرنی ہے اگر کبھی نہ ہمارا ہم سے گفتگو کرنی پڑ جائے فَلَا تَقْضَعْنَا بِالْقَوْلِ وَجَا فَيَطْمَعَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ہو سکتا ہے اس کا دل پہلے سے گناہوں میں بیمار ہو تو مزید تمہ اور لالا چاہ جائے آپ نے بات کرنی ہے تو ٹو دا پوائنٹ بات کریں جو بات کرنے کے اصول ہیں بھئی وہ اتنی لمبی بات نہ ہو اسلام یہاں تک کہتے ہیں آپ کسی کے دروازے پہ گئے ہیں اور صاحب خانہ گھر میں نہیں ہیں خاتون خانہ سے آپ نے پوچھا وہ گھر میں ہیں جواب آیا جی نہیں ہے تو تمہیں یہ نہیں چاہیے کہ آپ اس سے پوچھے کہ وہ کب آئے گا کس وقت آئے گا کیوں گیا ہے کانگیا ہے اس بات کا مقصد اس بات کی وجہ اس بات کی ضرورت اور رزل یہ اسلام اپریشیٹ نہیں کرتا بھئی ہے جی ہے ہے جی نہیں ہے جی نہیں ہے اتنی لمبی بات کا معاملہ نہیں ہے کیوں قرآن کہہ رہا ہے ہمیں اس پر زیادہ صوفی بصفہ بلنے کی ضرورت نہیں ہے جی ہمارا تو بہت اچھا تعلق ہے ایک دن پہلے ایک میرے پاس بندہ آیا مفتی صاحب میرا تو بہت اچھا تعلق ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے اور میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے آپ کوئی وظیفہ دے دے میں سمجھ گیا کہ بندہ کس نحج پر اور کس چینل سے بات کر رہا ہے تو میں نے کہا شادی آپ نے کرنی ہے تو آپ نے ماں باپ سے بات کی ہے یا ان کے ماں باپ کو پتہ ہے اور جی لیکن چونکہ چنانچہ جی گویا میں سمجھ گیا ہے بندہ کہنا کہا جائے میں نے کہا جی ایسا وظیفہ تو میرے پاس نہیں ہے جو لانت تیرے موتے بھی وصحت ہے بجہ مولی دے موتے بھی آوے یہ میرے پاس نہیں ہے میں بھی بیٹیاں اور بہنیں رکھتا ہوں میرے پاس ایسی بات نہیں ہے اڑ جاؤ 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 اس بدبختی کے لئے آپ مجھے بات کر مجھے کہا لگا اللہ کی قسم میرا تو بہت پاکیزہ پیار ہے میں نے کہا اپنی بہن ہے جی ہاں کبھی اس سے پاکیزہ پیار کی ہے بہن سے تعلق تو ہے میں نے کہا اس کے لئے مجھ سے وظیفہ پوچھ لے کہ میرے بہن سے اخلاق ٹھیک ہو جائے میری امی سے گفتگو اچھی ہو جائے قرآن کہتے ہیں جو شیطان کبھی دل میں غلط خیال ڈالے تو اتنی خوبصورت دلیلیں دل میں ڈال دیتے ہیں بندہ کہتے ہیں وَا ہے ہی اصل یہی زینا ہم زینا یو زینا تزیین تزیین کا کیا مطلب خوبصورتی کرنا اس جگہ میں خوبصورتی کرنا اس کو خوبصورت بنا دینا اس کی بیوٹی ٹیشن دیکھ رہی ہونا کہ خوبصورتی اس کی کیا ہے اس کی اچھائی کیا ہے تو اسے کہتے ہیں تزیین قرآن کہتے ہیں وَزَيَّنَ الْحُم شیطان کا کام یہ ہے کہ غیر مارم سے گفتگو میں غیر مارم کی باتوں میں غیر مارم کے معاملات میں اتنی خوبصورتی دکھائے گا بندے کہے گا واہ کمال ہے تو تو شیطانی چکر ہے یہ شیطان پھر ایسی رسی میں بندے کو لپیٹ لیتے ہیں ایسے بوتل میں اتار لیتے ہیں ایسے شیشے میں اتار لیتے ہیں کہ وہاں سے نہیں نکل پاتا اس کی وجہ یہی بدنظری کی ابتداء ہے تبارک الذین اززل الفرقان علی عبدہی لیکون لیلعالمین نذیرا